ایک مرتبہ ہم اپنی خوشیوں میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں مجلسوں میں آتے ہیں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں لیکن ایک مرتبہ اپنے شدائد میں اپنے مسائب میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ اس مصیبت میں یاد کس کو کرتا ہے مدانا صاحب کہتے ہیں مجھے جنسیز نے پکڑ لیا کسی اور کنٹریز کے ایجنسیز تھی پینچ سٹھ دن مجھے کال گوٹڑی میں رکھا بے گناہ تھا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ لیا میرے پاؤںوں کو باندھ کے مجھے سیدھا لٹایا جاتا تھا اور جو میرے پاؤںوں کے تلوے ہیں وہاں بہت شدت سے مجھے مارا جاتا تھا کہ قبلہ بس شدت اتنی ہے آپ کو بتا دوں کہ اتنا شدت سے مارتے تھے میرے پاؤں سوچ جاتے تھے میرے ناخن وہاں سے نکل آتے تھے لیکن جب چونٹ لگتی تھی اور شدید تکلیف ہوتی تھی تو میری زبان سے ایک جملہ جاری ہوتا تھا یا زہرہ میں بی بی کو بلاتا تھا کہا پھر مارنے کے بعد تین تین گھنٹے مجھے اسی طرح اس حالت میں چھوڑ دیتے تھے کہتے ہیں مولانا اللہ گواہ ہے تب اس شدت میں بی بی کو پکارتا تھا یہ لوگ باہر چلے جاتے تھے یا زہرہ کہتا تھا میرے دونوں ہاتھوں کی وہ کڑیاں کھل جاتی تھی جب تک وہ واپس آئے میں بیٹھ کے تھوڑا آرام کرتا تھا پھر آتے تھے پھر میں کڑیوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال لیتا تھا کہا کہ کافی دن گزر گئے بی بی کو پکارتا تھا پکارتا تھا لیکن کوئی فرج نہیں ہوا کہا یا میں فاطمیہ قریب تھے اور تین دن باقی تھے بی بی کی شہادت میں میں اپنی کال گوٹری میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا سیدہ اتنی مسئیبت میں میں نے آپ کو اتنا بلایا اگر آپ کی شہادت کے دن سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو مجھے یقین ہو جائے گا میں آپ کا ہی شیعہ ہوں اور آپ مجھ سے راضی ہو لیکن بی بی اگر اس دنوں کے بعد گزر گئے اور آزاد نہ ہوا بس میں سمجھوں گا کہ مجھ میں قابلیت نہیں تھی آپ مجھ سے راضی نہیں ہو کہتا ہے رو رو کے مجھے نیند آ گئی ایک عجیب خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز میں ہوں اور ائرپورٹ پہ اترتا ہوں ایک بندہ مجھے ریسیو کرنے آتا ہے اپنے گھر لے جاتا ہے بستر پہ سلاتا ہے ایسی آن کرتا ہے ایک سفر کا منظر دیکھتا ہوں خواب کے عالم میں نیند سے اٹھتا ہوں سوچی رہا تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے کہاں جا رہا تھا کس جہاز سے اتر رہا تھا کہتا ہے اتنے میں جو چھوٹی سی کال کوٹھڑی تھی اس کی دیوار پر میں نے مڑ کے دیکھا دنیا کی خوبصورت ترین ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ قبلہ پچیس سال گزر گئے آج تک میں نے ایسی ہینڈ رائٹنگ پھر نہیں لے گئی لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی اس کال کوٹھڑی سے نکلنا چاہتا ہے بچنا چاہتا ہے وہ پانچ سو چالیس یا پینتیس مرتبہ یہ دعا پڑھے شفا مل جائے گی میں نے کہا دعا کیا تھی کہ قبلہ لکھا وَدَ اللَّهُمَّ إِنِّيَا سَالُكَ بِحَقِ فَاطِمَةَ وَأَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا وَسِرِ الْمُسْتَوْضَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَحَاتَبِ کہ میں نے تصویح اٹھائی اور میں نے پانچ سو چالیس سے پینتیس مرتبہ پڑھا بس پڑھنا تھا ایک گھنٹے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی میرا نام لیا اور کہا کہ آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے اور مجھے لیٹر دیا معذرت خواہی کی ہم نے بے جرم آپ کو پکڑا تھا آپ آزاد ہو کہ جیسے آزاد ہو آپ فوراں گھر گیا شہر میں اعلان کیا کہ تین دن میں سیدہ کی مجلس کرواؤں گا میں نے گھر کے دروازے کو پر بینر لگا ہے یہ مجلس وہ کروا رہا ہے جسے سیدہ نے آزاد کروایا ہے کہ یہ تعبیر تو ہو گئی کہ مولانا میں کراچی آیا کسی جاننے والے نے افریقہ سے فون کیا کہ ماہ مبارک میں آپ کو ہم افریقہ بلانا چاہتے یہ آپ کا ٹکٹ ہے یہ پیسے ہیں دو دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہے کہ میں جہاز میں چڑھا اب جب افریقہ کے ائرپورٹ پہ اترا میں نے کہا یہ تو وہی ائرپورٹ ہے جو خواب میں سیدہ نے دکھایا تھا یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ گھر اس کا تھا پر اس کو بتا میں رہا تھا کہ تیرے کمرے میں یہ یہ چیزیں ہیں کہ آج پچیس سال ہو گئے سیدہ نے وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں بھیجا تھا ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ تصور بھی نہیں تھا کوئی حلویت کا نام لے گا لیکن آج افریقہ میں آپ جاؤ گے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ اہلی کوکٹر سے لوگ وہاں جاتے ہیں پچیس لوگ ہیں امام برگا بنا ہوا ہے اور وہ افریقہ کے لوگ جناب سیدہ کا ماتم کر رہے ہیں جب تم مسیبتوں میں ان کو بلاتے ہو وہ کہاں سے کہاں اٹھا کر تجھے بھیجتے ہیں کہ جاؤ اگر تم مسیبت میں یہ تم میں برداشت تھی یہ قوت برداشت تھی کہ تم نے سیدہ کو یاد کیا اہلویت کو یاد کیا اب ہم تمہیں ایک ڈیوٹی سونکتے ہیں کہ جا ہمارے دین اور مذہب کا مبلغ بن تو میرے عزیز صرف خوشیوں میں نہیں فرمایا شیعتنا خلقو ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا وَعُجِنُوا بِمَاءِ مُحَبَّتِنَا اور ان کی مٹی کو گوندا گیا ہماری محبت کے پانی سے یعنی اس وجود کے رگ رگ میں اہلویت کی محبت ہے لیکن یہ محبت پریکٹیکلی نظر بھی آنی جائیے تو چب بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو میرے عزیز جناب السیدہ کو آواز دیا کرو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلویت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے